دیکھیں مجھے نہیں لگتا جتنی کوششیں حکومت نے کی ہیں اور مولنا افضل ارمان کے پاس جس طریقے سے گئے ہیں یا جس طریقے سے اختر مینگل صاحب کو منانے کی کوششیں کی گئیں کہ فوری اس سے جو ہے ویڈرہ ہو گیا تاخیر کی بات ہم کر سکتے ہیں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن جن ترامیم کے حوالے سے حکومت نے ڈسین کیا ہوا ہے میرے شاہر میں حکومت ضرور وہ جو ہے وہ ترامیم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی نمبرز دعویوں کا یہ ہے کہ ہمارے پورے ہیں یقینی بات ہے اگر نمبرز پورے ہوتے تو فوری طور پر حلاس شروع ہو جاتا ہے حلاس میں تاخیر کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مکمل کوششیں کی ہیں اور جو ہی نمبر پورے ہوئے میرے خیال میں یہ ٹیبل کر دی جائیں گی ترامیم اور شک وائز پھر ان کو شاید منظور بھی کر لیا جائے گا نمبرز کے حوالے سے اب اختر مہنگل صاحب نے بھی پورا مصابدہ مانگا تھا مولانا فضلرمان صاحب نے بھی مصابدہ مانگا تھا ان کو مصابدہ دے دیا گیا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی ای نہیں بھی کہا کہ اگر مولانا فضلرمان صاحب کے پاس مصابدہ آ گیا تو امید ہے کہ ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ مولانا پی ٹی ای کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے البتہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پوری کوشش میں ہے اور کسی نے کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر بھی آتی ہے ٹھیک ہے مولانا آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہو جائے گی کیونکہ مولانا کا اچھا وہ بھی ساتھ نہیں ہے ملک صاحب کیا مانگیں گے مولانا بدلے میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صرف حکومت جائے گی منت ترلا کرے گی مولانا مان جائیں گے کچھ نہ کچھ تو آفر کرنا پڑے گا دیکھیں انہی آدھر صاحب یہ بات تو بڑی کڑوی ہے تلخ بھی ہے اور بعض ہمارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سیاست ایسی ہی ہے ٹھیک ہے کچھ سور سامنے ضرور رکھے جاتے ہیں اختر بینگر صاحب نے لا پتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ اگر لا پتہ افراد جو ہے مسنگ پرسنز ہیں ان کو رہا کر دیا جائے تو وہ حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اتحاد بنتے ہیں اتحاد میں ایک دوسرے کوئی سپورٹ کی جاتی گئے تو یہ ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ پارٹیاں اپنے اپنے جو ان کا ایجنڈا ہے یا جو حاصل کر سکتی ہیں وہ ضرور کرتی ہیں مولانا فضل عمان صاحب کو وزارتوں کی آفر بھی کی گئی پہلے بلچستان حکومت کی بات چل رہی تھی یہ خبریں ہیں اگرچہ مصدقہ نہیں ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب اس بات کے خواہش بانتے کہ بلچستان کی وزارت اعلیٰ بھی جو ہے ان کو دی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کون کون سی چیزیں مانتی ہے کون سی نہیں مانتی کہاں مولانا کو کاموڈیٹ کیا جاتا ہے اگر مولانا حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی سیلف انٹرسٹ کے اور بغیر کسی جو ہے اپنی پارٹی کے مفاد کے میں جو ہے وہ مکمل طور پر آئین اور قانون کے مطابق بات ہو رہی ہے اس لیے سپورٹ کرنے کے تیار ہوں یہ باتیں کہی تو جاتی ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے دعویدار بھی ہوتا ہے لیکن میں نے کم از گم اس ملکی سیاست میں کسی کو نہیں دیکھا سب سے زیادہ دعویدار پی ٹی ای میں اسی پر آنا چاہاروں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے ویرو چیف غلام مرتضی صاحب اس سے پہلے میں بتا کے جا چکے ہیں اور مونہ وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی کافی حد تک تیار ہے حسانی ترمیم کے لیے ووٹ کرنے کے لیے سوائے چند ایک شکوں کے جس میں ایک شک ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے ریٹائرمنٹ کی ایج جس سے قاضی فائزی صاحب مزید تین سال کے لیے چیز جسس ہوں گے اور اسی بات پر مولانا کو بھی اتراز ہے مولانا کے لیے بھی ڈیڈ لاغ یہی بنی ہوئی ہے شک ڈیو تھنگ کہ گورنمنٹ ویڈراغ کر جائے گی اس شک سے اور پھر تحریک انصاف کا ووٹ بھی ہو جائے گا مولانا کا ووٹ بھی مل جائے گا ایزی لی دیکھیں یہی تو پرولم ہے ایک چلی تو اگر اس شک کو ہٹا دے تو پھر کوئی قانون سازی کا پوائنٹ ہی نہیں ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے اس کی ریزن یہی ہے گورنمنٹ کے حکومت کے نونلی کے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں نا پروگرامز میں بھی آکے بھی ہم چاہتے ہیں کیسز جلدی چلیں اور سپیڈی ٹرائل ہو تو سپیڈی ٹرائل کے لیے تو آپ ججز کی تعداد بڑھائیں نا یہ تھوڑی ہوتا یا پورٹس کی عدالتوں کی تعداد بڑھائیں یہ تھوڑی ہوتا آپ نے اپیکس پورٹ جا کے سیدھا آپ نے وہیں کی تعداد آپ کو بڑھانا سب سے پہلے یاد آیا تو یہ تو ایک ظاہر ہے ایک آئی واش ہے بیانیے کے لیے انہوں نے کچھ تو کہنا ہے نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک شرط شخص کو اس میں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے زیرے احتمام چلتی لیے عدالت میں ہمارے معاملات جائیں یا ہمارے کیسز جائیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا وہ ایکچوال بات یہی ہے اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کا معاملہ نکال دیا جائے تو یہ پوری کے پوری ایکسرسائیز پی ایم لین کی کسی کام کی نہیں میں آپ کو یہ بڑی کلیر بات ہے پتہ نہیں ہم سکتے ہیں ایکل اصولی طور پر یہی کرنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو حکومتی جماعت ہے پی ایم لین وہ اس وقت اپنے آپ کو بڑا پریشر میں فیل کرتی ہے کہ ان کو یہ بات ان کو بتائی گئی تھی اور لازم کیا گیا تھا ان کے لیے کہ انہوں نے اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے ورنہ یہ تو بہت پہلے سے پی ایم لین نے باور کرایا ہوا تھا اور بتایا ہوا تھا مطلب وہ ایکسپلیسٹلی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور بمشکل ان کا جو پرائم منسٹرشپ کا جو اتحاد ہے یا جو کوئلیشن ہے وہ قائم ہے اس پہ بھی آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو تو اس وقت لاکھوں اعتراضات کی ایک امبار ہے گویا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور وہ بہت بہت معاملات پر ان کی ڈیفرنسز ہیں لیکن پھر بھی ان کو پس کسی طرح سے اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے گورمنٹ کے بات پہلے سے پتا تھی لیکن پھر بھی ان کو پھر بھی اس قانون ساتھی کے ساتھ آگے جانا پڑا وقائدہ مصابتہ پیش کرنا پڑا یہ دکھانے کے لیے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے پی ایم ایل این نے یہ بات اپنے حق میں کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ہم نے پہلی بتایا تھا نمبر نہیں ہے اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں ہم نے آخری دن تک جو ہے وہ کوششیں کی ہیں اور سر توڑ کوششیں کی ہیں تو صرف یہ اسٹیبلش پی ایم ایل این ایکچلی کرنا چاہتی تھی آج کی پورے دن سے اور آج کی پوری ایکسسائز سے جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے اور جن کے سامنے وہ چاہتے تھے ان کو فیس سیرنگ مل جائے وہ ان کو مل گئی اچھا یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حجت تمام کر لی آپ کا مراد ہے کہ کوشش ہم نے کر کے دیکھ لی یہ دیکھنے جناب نمبر ہمارے پاس پہلے بھی پورے نہیں تھے اچھا تو شعیف شاہین صاحب ہمارے سامنے شعیف صاحب آپ حکومت سمجھتی ہے کہ فرم پنتالیس سنتالیس کے تحت جو ہے وہ آپ یعنی آپ کی جماعت وہ حکومت کے خلاف کوئی سادش کرے گی اور اس میں وہ عدلیہ کا سہارہ لے گی جو آپ عدلیہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں اور اگر موجودہ سیٹ اپ عدلیہ کا تبدیل ہو جاتا ہے پھر آپ کو مزید فیور ہو سکتی ہے چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو سکتی ہیں کیا یہ وجہ اثر کہ آپ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے جب یہ موجودہ عدلیہ کا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا یہ آنی ترمیم منظور نہیں ہوگی تو اس میں یہ کامیابی ہے تب یہ بار بار آپ دسمبر میں حکومت کے جانے کی ڈیٹس دے رہے تھے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ فارم 47 کی جو پیداوار ہیں یہ اب اسامباد کی سیٹیں آپ کے سامنے ہیں آپ کسی مارکیٹ والے سے کسی بندے سے اپنے کسی رپورٹر سے کسی شخص سے پوچھ لیں کہ کون جیتا ہے یہاں سے ہر شخص کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ جیتے بیٹھے مائے اور ان کٹھ پتنیوں کو مسلط کس نے کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ان کٹھ پتنیوں کو ان چوروں کو ڈاکوں کو مسلط کرنا چاہتی ہے مجھے بتائیں کچھے کے ڈاکو ان پکیے کے ڈاکو میں فرق کیا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے ایک ڈاکو کو کسی بیلڈنگ میں بٹھائی یا وہ قبضہ کر لیا جائے یا قبضہ کر لے کسی بھی سہولتکار کے ذریعے مجھے بتائیں وہ وہاں کا مالک نہیں بن جاتا بلکل درست بات ہے کہ ہم آزاد عدلیہ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے فارم فٹی فائیو کی آڈر کرائے جائے